اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کرنل صاحب میں عمران خان ہوں نوے فیصد فوج تحریک انصاف کو ووٹ دے گی جی ہاں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے اس نوے فیصد سپورٹ کو ختم کرنے کے لیے ایک فالس فلیگ آپریشن کیا گیا لیکن اس سے پہلے عمران خان نے کیا کہا کیوں کہا یہ ہم ذرا ملائزہ کرتے ہیں ناظرین اکرام کل نیب ریفرنس کے دوران عمران خان کا مقالمہ ہوا وکیل کی غیر موجودگی میں چارج قبول ہی نہیں کرتا یہ سب کچھ خلائی مخلوق کرنل صاحب جو دیکھ رہے ہیں وہ کرا رہے ہیں پھر عمران خان نے سی سی ٹی وی کیمرے کی طرف دیکھا ہاتھ ہلایا اور کہا کہ کرنل صاحب عمران خان بول رہا ہوں عمران خان نے یہ جیسے ہی کہا عدالت کہکوں سے گونج اٹھی تو کتنا بہادر شخص ہے جس کی قید میں ہیب انہی کو للکا رہا ہے انہی کو بتا رہا ہے کہ میں نہیں ڈرتا نہ چکتا ہوں یہ جانتا ہے کہ تمام عدالتیں کمپرومائز ہیں یہ جانتے ہوئے بھی کہ دنیا کی کوئی عدالت اس وقت عمران خان کو ریلیف نہیں دے سکتی عمران خان کو ریلیف ملے گا تو صرف تب ملے گا جب اللہ تعالیٰ اس کی ایسی مدد کرے گا ایسا رستہ نکال دے گا کہ وہ باہر آ جائے گا اور یہ اس کا ایمان ہے اس لیے وہ دنیاوی خداوں کے سامنے نہیں جھک رہا عمران خان نے کیا جھکنا ایسے لوگ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں جو ساری زندگی گیٹ نمبر چار کے باہر سجدہ ریز رہے ہیں جنہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم تو فون کالوں کے انتظار کرتے ہیں اشاروں کے انتظار کرتے ہیں یہ ذرا سنیں جی یہ خاندان تیس چالیس سال سے گیٹ نمبر چار کے باہر پڑا تھا یہ اب تک ڈٹ کے کھڑے ہیں یہ میریکل نہیں تو اور کیا ہے باقیوں کی تو بات چھوڑیں یہ تو خواتین کو توڑنے میں ناکام ہو گئے ہیں سنم جعوید کا قاضی کو آئینہ دکھانے کے لیے خط ہے جو انہوں نے جیل سے لکھا میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کہاں تک عوام بدل چکی ہے قاضی صاحب فرما رہے تھے عوام کے ٹیکس کے پیسے سے تنخواہ لیتا ہوں عوام کو جواب دے ہوں مگر جب اسی عوام میں کوئی شہری کہے عدالت آنا چاہتا ہوں سیکیورٹی دیں تو قاضی صاحب فرماتے ہیں ہمارے پاس کیا باہر فوج کھڑی ہے جب ایٹی آئی کہتی ہے چمکنی میں الیکشن کروائے کیونکہ چھاپے گرفتاریاں نظر بندیاں جبری گمشدگیاں ہو رہی تھی سیکیورٹی نہیں مل رہی تھی تو قاضی صاحب کہتے ہیں ہمیں بتاتے ہم سیکیورٹی دیتے مگر کیسے آپ کے پاس تو باہر فوجی نہیں کھڑی لطیب خوصہ کو پوچھتے ہیں نام کے ساتھ سردار کیوں لگایا قاضی نے یہ نہیں بتایا کہ خود کو مائی لارڈ اور یور ایکسیلینسی کہنے سے لوگوں کو کب روکیں گے فرماتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کیوں کہتے ہو فوج کیوں نہیں کہتے کوئی قاضی کو بتاؤ سوشل میڈیا نہیں دیکھتے تو کیا اخبار بھی نہیں پڑتے نئی ترمیم پاس ہو چکی ہے نواب زادوں کا نام لیا نہ صرف پاپ لگے گا بلکہ پانچ سال سزا بھی ہوگی پھر قاضی صاحب فرماتے ہیں میڈیا ٹاک نہ کریں اب وکیل دلائل دے رہا ہے یا میڈیا ٹاک یہ آپ کو کیسے پتا آپ تو ٹی وی دیکھتے ہی نہیں ہیں قاضی صاحب کی باتیں سن کر سمجھ نہیں آرہا تھا کون قاضی ہے کون الیکشن کمیشن کا وکیل الیکشن کمیشن کے وکیل سے زیادہ اترازات تو قاضی کے تھے فرماتے ہیں ویڈیو باہر جا کر چلائیں ہم دستاویزات پر فیصلہ کرتے ہیں کوئی قاضی صاحب کو بتاؤ نو مئی کے الزام میں آٹھ ماہ سے لوگ صرف ویڈیوز کی وجہ سے گرفتار ہیں پھر قاضی صاحب فرماتے ہیں باقی جماعتوں کے الیکشن بھی ایسے ہوئے ہیں تو ہمیں کیا ان کے خلاف کسی نے شکایت تو نہیں کی اگر کسی کا قتل ہو جائے اور اگر کوئی مددہی نہ ہو تو کیا مطلب قتل معاف ہے رات بارہ بجے لگے اس تماشے کو دیکھ کر بس یہی سوچا کسی سے اتنی نفرت بھی نہ ہو کہ بندہ انصاف ہی نہ کر سکے اپنی کرسی اپنے عوضے کی عزت تک نہ رکھ سکے یہ جیل سے ایک قیدی کا لکھا گیا خط قاضی کے مو پر تماشا نہیں تو اور کیا ہے قاضی جو کوئیلوں کی دلالی میں مصروف ہے جس کے چیرے اور ہاتھوں پہ کالک تا زندگی نہیں اترے گی وہ مزید کوئیلوں کی دلالی کرنے جا رہا ہے اور وہ کس طرح اب نگران حکومت سپریم کورٹ چلی گئی ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے سائفر کیس کا جیل ٹرائل جو اللیگل قرار دیا تھا اب آپ اس فیصلے کو کل ادم قرار دیں آپ مجھے ذرا سمجھا دیں دنیا کے کسی ملک میں کوئی نگران سیٹ اپ ہو اور وہ سب سے بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر کو اس طرح ٹارگٹ کر رہا ہو نگران سیٹ اپ سپریم کورٹ کس قانون کے تحت جا رہا ہے بیس دن میں الیکشن ہونے والے ہیں جو نئی حکومت آئے گی اگر انہیں اتراز ہے وہ چلے جائیں فیصلے کے خلاف یہ نگرانوں کے کیا تعلق اس فیصلے سے لیکن جب سے اپنا قاضی آیا ہے سپریم کورٹ میں غیر آئینی غیر قانونی حکومت جو غاصب بیٹھے ہیں یہ ہر چیز کا فیصلہ لینے کے لیے سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں وہاں پہ جو قاضی بیٹھا ہے وہ کسی آئین قانون کو نہیں مانتا بینظیر بٹو کیس میں گیارہ ججیز نے جو فیصلہ دیا تین ججیز نے بیٹھ کر اس کو اڑا دیا اور تحریک انصاف سے پارٹی کا نشان لے لیا گیارہ ججیز کا فیصلہ کورٹ کی ٹوکری میں پھینک دیا تو اب قاضی یہاں بھی اٹھائے گا اپنی مرضی کے قانون کی تشریحات کرے گا قانونی اپنا بنا لے گا اور فیصلہ دے دے گا آٹھ فروری سے پہلے پہلے مزید ایک دو کیسز میں یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو سزا دی جائے اور وہ تب ہو سکتی ہے اگر پچھلا سارا کیس کا ٹرائل بہال ہو جائے تو پھر فوری طور پر کاروائی کر گے سزا سنا دیں گے ہر چیز کا سمری ٹرائل چال رہا ہے یہ ویٹ کیوں نہیں کر سکے اب عمران خان نے جیل سے عوام کے نام پیغام بھی جائے میں وہ پیغام بھی آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں فروری آٹھ آزادی اور غلامی میں فرق کا دن ہے مجھے یقین اور اعتماد ہے کہ میری قوم آزادی کے ساتھ کھڑی ہے اپنے ووٹ سے پاکستان کی آزادی کو محفوظ بنائے گی قوم کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے والا گروہ آٹھ فروری کو انتخابات پر ڈاکہ ڈال کر قوم کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنا چاہتا ہے قوم کو غلام بنائے رکھنے کے لیے لندن منصوبے کے تحت ایک سرٹیفائیڈ مجرم کو انصاف کا قتل کر کے وطن واپس لائے گیا اس سرٹیفائیڈ مجرم کو عوام کی مرضی کے برعکس ملک پر مسلط کرنے کے لیے عدل کے نظام کو تباہ و برباد اور آئین کی دھجیاں اڑائی گئیں سیاست کے ریلو کٹے کو میچ جتوانے کے لیے بلے کا نشان چھین کر اکیلے میدان میں اتارا گیا مگر اس کے باوجود بدترین دھادلی کی کوششیں کی جا رہی ہیں میری قوم میری باہوں بہنوں بیٹیوں اور میرے کارکنان نے حمد اور دلیری سے ظلم کا مقابلہ کر کے میرا سر فخر سے بلند کر دیا یہ علمے بیٹھ کر اللہ کے فضل اور اپنی قوم کی مدد سے ان سارے مجرموں کو آئینہ اور قانون کے اندر رہتے ہوئے شکست ہوں گا یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ یہ نیا مددہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ میرے پاس پلان سی ہے میں پھر بھی جیت جاؤں گا تو کیا پھر سے اداروں پر حملہ کرنے کا پلان ہے کیونکہ انہوں نے نو مہی کو جب فالس فلیک کیا تھا وہ بھی بتاتا ہوں کہ کیوں کیا تھا قوم آزادی کا انتخاب کر کے تحریک انصاف کو قانون کی حکمرانی دستور کی بالا دستی اور جمہوریت کی بہاری کا منڈیٹ دینا جاتی ہے دستور مخالف قوتیں آٹھ فروری کو انتخابات لوٹ کر قوم کو غلام بنائے رکھنے میں کامیاب ہوئیں تو چور اچکے راج کریں گے اور ملک کی کشتی مزید بھور میں اترے گی ظلم اور جبر سے ملک کو لاکارونیت کی راہ پر ڈالنے والوں سے اپنے ووٹ کی طاقت سے حساب لینا ہوگا دھوست اور دھاندری کی بے پناہ ریاستی کوشنوں کے باوجود عوام کو آٹھ فروری کو نکل کر آزادی اور غلامی میں سے کسی ایک کا فیصلہ کن انداز میں تائین کرنا ہوگا میں چاہتا ہوں میری قوم کا ہر فرد تیاری کرے اور اپنے ووٹ کے ذریعے پاکستان کو دستور و قانون کی راہ پر ڈالنے کے لیے آٹھ فروری کو ووٹ ڈالے اور اپنے ووٹ کی حفاظتی یقینی بنائے ناظرین اکرام عمران خان کا کہنا ہے کہ جنرل باجوہ نے ایک ملاقات کے دوران انہیں بتایا تھا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اسی ملاقات کا ذکر کر رہے تھے جس میں عمران خان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ خاموش ہو جائیں احتجاج وغیرہ نہ کریں تو ٹھیک ہے دو تیاری اکسریر لے کر واپس آ جائیں ورنہ آپ پر مقدمات بنیں گے آپ کو تیس سیٹے بھی نہیں لینے دی جائیں گی عمران خان کو بتایا گیا اس ملاقات میں جو آج عمران خان نے لوگوں کو بتایا کہ نوے فیصد فوج پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالے گی اب کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن جو نو مائی کو کیا گیا وہ اس لیے تھا کہ نو مائی کے بعد لوگ بول نہیں سکیں گے آج جو ظلم جبر ہو رہا ہے الٹا ٹی وی پہ ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے اور کہتے ہیں کہ عمران خان تو کسی اور وجہ سے جیل میں نہیں ہے نو مائی کی وجہ سے جیل میں ہیں لیکن میرا اس سے تھوڑا سا مختلف نظریہ ہے میرے خیال میں جو پرائمری ریزن تھا یہی جو جنرل باجوا نے بتایا عمران خان کو کہ نوے فیصد فوج آپ کو ووٹ دے گی یہ آپ کے ساتھ ہے اس نوے فیصد فوٹ کو ختم کرنے کے لیے نو مائی کیا گیا فوراں نو مائی ہوا اور اس کے بعد عمران خان کا نام تک لینے بے بابندی لگا دی گئی یہ بابندی صرف میڈیا کے لیے نہیں تھی بلکہ نوے فیصد کے لیے اصل میں تھی کہ اب تم نے ذکر نہیں کرنا ورنہ یہ لوگ جہاں جاتے تھے انہیں فیڈ بیک ملتا تھا کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یہ نہ کریں چوروں چکوں کو ناؤ پر لے کر آئیں پھر نو مائی کیا گیا اور اس نوے فیصد سپورٹ پر حملہ کیا گیا لیکن کیا وہ روٹی کو چوچی بولتے ہیں کیا وہ پاگل ہیں میں سمجھتا ہوں کہ نوے فیصد تب تھی تو آج نینانوے پرسنٹ ہوگی عمران خان سے جب اس طرح کی کوئی بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ فوج کا تو کوئی قصور نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے باجوا کا قصور ہے اور ایڈ اگر کریں تو باجوا جیسوں کا قصور ہے فوج کا قصور نہیں ہے ظاہر ہے نوے فیصد جو عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں کیا وہ غلط سائٹ پر کھڑے ہیں ہرگز نہیں اور یہ ہے اصل بات جس کی وجہ سے نو مہی کا فاز فلیگ آپریشن کیا گیا تاکہ یہ سپورٹ موجود ہے تو ختم کی جائے اور اگر موجود رہے بھی تو اظہار کرنے پہ پابندی لگا دی جائے آپ کے لیے آٹھ فروری آزادی اور غلامی کے درمیان فرق کا دین ہے اور یہ عمران خان نے آپ کو میسج بھیجا ہے اب عوام کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عوام آگے چل کر کیا کرتی ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا